کہ توشہ خانہ سے متعلق جو کیس تھا اس پر آپ کو بتائیں کہ جو چیزن پیٹی آئی کے وقیل ہے ان کی طرف سے جو دلائے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چاہیے کہ درانے سما کی جسیس کی طرف سے ریمارک کیے گئے کہ جسیس آمیر فارق نے ہی کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تاکہ جو بھی یہ اترازات ہو اس پر پیسلہ ہونا چاہیے جس پر افیل خواہ جہار اس نے بتایا کہ ہمارا کلاس جب ریکارڈ استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کو طلب کرنا بھی چاہیے یا تو ہمارا اتراز منظور کیا جاتا یا ریکارڈ طلب کیا جاتا یا پھر الیکشن کمیشن کی تمام کاروائی مفادمہ سے علیہ دا چڑھ بھی جاتی جس پر عدالت نے یہ کہا کہ بنیادی طور پر دواہ سے الیکشن کمیشن کی کاروائی سے مطالق پوچھ رہے ہیں جس پر خواہ جہار اس نے یہ کہا کہ آدھی بات تو وہ بتا رہے ہیں باقی نہیں بتا رہے کاروائی کیا ہوئی ریکارن سے لے کر الیکشن کمیشن کے پیسے تک کیا ریکارڈ تھا وہ نہیں لائے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں یہی کہا گواہ الیکشن کمیشن کی کاروائی کی بات کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی مگوال ہے جس پر کیو جس نے یہ بھی مانگ دیئے کہ کیا آپ نے مکمل ریکارڈ یا اس کا کچھ حصہ طلب کرنے کا کہا جس پر خواجہ حارس کی طلب یہ کہا گیا کہ ہم نے ریکارن سے لے کر پیسے تک کا ریکارڈ طلب کرنے کی استدا کر رہی ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن سے ریکارڈ طلبی کی ایک درخواست پر خواجہ حارس کے دلائی مکمل ہو چکے ہیں تاہم جو دیگر دو درخواستے ہیں ان پر اس وقت سماعت چل رہی ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے گواہ کی کمپلینٹ اور بیانے حلسی پر دستاقت مختلف ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے چیر میں پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسیس آمی فاروح سماعت کر رہے ہیں خواجہ حارس کے طرف سے دوسری جو درخواست جو دلائی ہیں وہ دیے جا رہے ہیں جس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں خواجہ حارس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گواہ سے سوال ہوا کہ کیا بیانے حلسی اور کمپلینٹ پر آپ کے دستاقت مختلف ہیں جس پر الیکشن کمیشن کے گواہ نے کہا کہ کمپلینٹ اور بیانے حلسی پر اس کے دستاقت مختلف ہیں جرہ کے دوران پھر گواہ نے کہا کہ ایک جدہ میرے مختصر دستاقت تھے جس پر چیف چاپس آمی فاروح سے یہ ریمارک کیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ نے جرہ کے دوران جو کہا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے جس پر خواجہ حارس کی طرف سے کہا گیا کہ جی بالکل اس نے جسٹیفائی کرنا ہے یا وہ جھوٹ بولنا ہے جس پر یہ بھی کہا گیا ہے نیلا بہت شکریہ ان تفصیلات کے لئے گھرے لو ملازمہ پر سیول جج آسم حفیظ کی اہلیہ کی تشدد کا واقعہ